ہلو فرنڈز اتنے سارے کیمروں کے ایک رینج آپ کو دکھا رہے ہیں اور سارے کیمروں کا کانفیگریشن ون بائی ون ویڈیو میں کر کے ہم بتائیں گے بٹ ایک پرابلم لے کر کے یہ طرح کے بہت سارے ویڈیو آپ کو ملے ہوں گے یوٹیوب پر ملتے ہیں لیکن آفٹر انسٹالیشن ہو جانے کے بعد کیا کیا پرابلمز آتی ہیں ان کے سلوشنز کیا ہوتے ہیں پھر اس کو لے کر کے پریشان ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں بنے رہیے گا کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے ابھی میں ون بائی ون ایک تو بتا دوں کی کیمرے آپ کا یہ پی ٹی جیٹ کیمرے ہیں پی ٹی جیٹ نہیں کہیں گے پی ٹی کیمرے زوم یہ مینوال ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کا کنیکشن ہے یہ ان وی آر پہ بھی چل سکتا ہے وائی وائر بھی چلے گا اور یہ پاور بس دے دیں گے اس کو بارہ بولٹ کا پاور پہ یہ چلتا ہے تو یہ آپ کا ان وی آر پہ بھی چلے گا اس پہ بھی ریکارڈنگ ہوگی اب اس کے پری سیٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ پری سیٹ کیسے یوز ہوتا ہے اس کی سیٹنگ بہت کم ویڈیو ہے اس کے اوپر اس کو ہم بنائیں گے دوسرا کیمرہ آپ کا یہ آجاتا ہے نارمل جو اسٹارٹنگ رینج آپ بولتے ہیں اس میں لین پورٹ نہیں ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا ان وی آر سے کنیکشن نہیں ہو سکتا دوسرا چیز اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیکسٹاپ ہی بولتے ہیں اور یہ لگائے جاتا ہے وہاں پر جہاں پہ چھوٹے موٹے آفیس ہوں کاؤنٹر ہو مکان میں آپ کا ڈیکسٹاپ ہی بولا جاتا ہے کہ نیچے رکھا جائے کیوں کیونکہ سپیکر اور اس کا مائک اتنے ہی دوری پہ کام کر پاتا ہے دو سے تین میٹر بڑھیاں باقی اگر اس کو اوپر ٹانگ دیتے ہیں تو پرابلم والی بات ہے کہ یہ آواز اتنا پرفیکٹ نہیں دے پاتا ہے اسی طرح کا یہ دیکھئے یہ انٹینہ والا ہے اور اسی کٹیگری کا یہ ایم آئی مادل میں آتا ہے جو کی اس میں بھی لائن پورٹ نہیں ہے کیول میموری کارڈ لگ جائے گا اور پاور دے دیا جائے گا تو یہ چلنا شروع ہو جائے گا کانفیگریشن سیم ہے سب کا اب ان دونوں کے بعد آپ کا تیسرا کیمرہ وائی فائی کے رینج میں فور جی کیمرے کا نام سنا ہوگا جو کی یہ پینٹ ٹیلٹ نہیں کرتا یہ فکس بولٹ کی طرح نارمل سا دکھنے والا بٹیک اس میں انٹینہ دے دیا ہوا ہے اور اس میں سیم کارڈ لگتا ہے سیم کارڈ اور میموری کارڈ اس میں لگا دی جاتی ہے جو کی اپنے آپ کو یہ انٹرنیٹ دیتا ہے اور آن لائن کرنے کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے اور یہ لین پورٹ اس میں بھی ہے پاور دے کر کے بھی ڈائی ریٹ وائی فائی کے اول چلا سکتے ہیں یا لین سے آپ اس کو ان وی آر میں بھی چلا سکتے ہیں اس پر ایک سیٹنگ ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ کیا انٹرنیٹ کنیکشن اگر یہ دیتا ہے تو اس کو لین میں لگاتے ہی کیا لین آپ کا ان وی آر آن لائن ہو جائے گا اگر یہ چیز ہو سکتی ہے تو یہ بہت بڑے کام کی چیز ہوگی اور اس پر بھی ایک ویڈیو لے کر کے ہم آئیں گے فیلحال ابھی کے لیے ہم آپ کو یہ کیمرے کا کانفیگریشن بتا رہے ہیں موبائل پہ کریں گے اور موبائل پہ کرنے کے بعد کیا پرابلم آتی ہے یہ چیز پہ ڈسکس کریں گے ایک بات اور بتانا چاہیں گے کہ جو ڈسٹاپ کیمرے ہیں یہ پانچ بولڈ پہ چلتے ہیں اور یہ جو لائن والے کیبل ہیں جن میں لائن پورٹ ہوتا ہے یہ بارہ بولڈ سے چلتے ہیں کیونکہ یہ انوی آر سے بھی کانیکشن دیا جاتا ہے تو پی اوئی نہیں ہوتے یہ پاور اوبر ایترنیٹ جو آپ لگاتے ہیں کیمروں کو اس سے یہ نہیں چلے گا اس کو پاور الگ سے یہ پاور الگ سے آپ کو دینا پڑے گا تو مین ڈیفرنسز یہ ہیں ان کے بیچ میں یہ بھی بارہ بولڈ سے چلے گا کیونکہ اس میں جس میں لائن پورٹ ملے وہ بارہ بولڈ پہ ہی چل پائیں گے جب ڈاؤنلوڈ ہوگا یہ سابٹوئیر تو آپ کو ریجسٹر کرنے کو مانگے گا ایک چیز کا خیال لکھئے گا کہ یہ موبائل نمبر سے ہی ریجسٹر کریے گا اس کو موبائل نمبر سے کرنے کو اس لیے بولنا ہوں کہ آگے جا کر کے جو پرابلم آتی ہے اس سے آپ بچ جائیں گے باقی یہ تو ایمیل سے بھی ریجسٹر ہو جاتا ہے لیکن آگے جا کر کے ایک فنکشن ہے وہ کام نہیں کرے گا تو ابھی ویڈیو میں آگے میں بتاؤں گا کہاں پہ کرنا ہے دیکھیں سیمپلس آپ جائیے پلس پہ آئیڈ ڈیوائس دیکھ رہا ہوگا آپ کو اس میں دو آپشن ہے ابھی میں آپ کو دکھا دوں آئیڈ ڈیوائس ڈائیڈرٹ آپ کر لیں گے اس قین سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور گروپ کا کام الگ ہوتا ہے تو ابھی میں فرسٹ آپشن لے رہا ہوں آئیڈ ڈیوائس اور وائی فائی کیمرہ فرسٹ لے لیجے گا یہ دیکھئے اس میں وائی فائی کیمرہ لے لیجے گا پیئر بائی کیو آر کوڈ ہوتا ہے جو کی یہ کیمرہ خود پروائیڈ کرتا ہے پیئر بائی اے پی ہارٹ سپارٹ یہ کیمرہ خود ہارٹ سپارٹ جنریٹ کرتا ہے یعنی اپنا وائی فائی دیتا ہے تو آپ اس کو جا کے کنیٹ کر لیں گے اب یہ آپشن آ گیا یہاں پہ کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ کا کیمرہ آن ہے کی نہیں ہے یہ کنفرم کرنے کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیپ کر دیجئے گا نیکسٹ اسٹیپ کرنے کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ کیئر اے پی جیٹ کر کے اس طرح کا ایک وائی فائی نیٹورک آپ کو وائی فائی کے لسٹ میں ملے گا اسی سے کنیٹ کرنا ہے یہ دکھانے کا مطلب یہ ہوا اور سیٹ اپ وائی فائی پہ جائیں گے اس میں دیکھ رہا ہوں گے کہ سیٹ اپ وائی فائی میں آتے ہی آپ کا یہ کیئر کے نام سے اس کا وائی فائی یہاں جنریٹ کر گیا اور یہ آگیا آپ کا کنیکشن اور کنیکٹ ہو گیا بس اس کیمرے کی یہ خاصیت ہے ایم آئی میں کیا ہوتا ہے کی انٹرنیٹ کنیکشن ہوگا تب ہی کنیکٹ ہوگا بٹ اس میں کیا ہے کہ اس کے ہارٹ اسپارٹ سے خود کنیکشن آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح کے ویڈیوز آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں موبائل میں کانفیگریشن کر لیتے ہیں بہت ایجی ہوتا ہے پرابلم آتی ہے اس کے بعد کی آپ نے کسٹمر کو دے دیا لگا کر کے وہ کسٹمر چاہتا ہے کہ اپنے فیملی میمبرز میں بھی یہ چیز شیئر کی جائیں تو وہاں پہ وہ فس جاتا ہے پھر ریکارڈنگ کیسے دیکھیں وہاں پہ فستا ہے بہت ساری چیزیں ان کو نہیں سمجھ میں آتی لے دے کر کے آپ بھی اپنا ٹائم برباد کرتے رہتے ہیں اس میں تو اس کو لے کر کے ایک ویڈیوز کافی ڈیٹیل میں ہوگا ون بائی ون سارے آپشنز ہم بتائیں گے اس میں بہت سارے سیٹ اپ میں ویڈیوز ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی اور ریکارڈنگ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں پرابلم آتی ہے ڈیٹ چینج ہو جاتے ہیں ان کو کیسے صحیح کریں گے کس کنڈیشن میں وہ پرابلم آتی ہے تو انٹرنیٹ کنیکشن چینج کرنا ہے دوسرا وائی فائی لگ گیا اب اس سے کنیٹ کرنا ہے تو پرابلم آتی ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور ان سب کائمروں کے بارے میں آپ کو اگر لینا ہو جن کو ضرورت ہو خریدنا ہو ڈسکرپشن باکس میں اولیبل ہے اس کا لنک آپ جا کر کے وہاں سے بائی بھی کر سکتے ہیں اور کافی اچھا کیمرہ ہے اس کا آپریشن بہت بڑیا ہے تو ابھی تک کے لیے ویڈیو میں کلوز کرتا ہوں کیونکہ کافی اس میں ٹائم ہو گیا تھانکس فار واشنگ اگلے ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل آئے گی موسیقا